یار یہ نہیں دیکھتا آپ کی ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہے خاجہ صرف سے محمد نہیں ہو سکتے الگی بی ٹی جو ہے نا اس کے نظریات جو ہے وہ پاکستان میں ایسے نہیں پھیل رہے اور ویس جو ہے وہ پاکستان میں اسے بائی فورس جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے وہ جس طریقے سے اپنے بند دروازوں کے اندر وہ جو جو کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز جو لوگ ہیں آئی کن نیم آ لارٹ آف ایٹمال موزی ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہزاروں سال سے ہوتی آ رہی ہیں لیکن وہ پردوں میں ہی چھپی رہ جاتی تھی مگر اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چھپے کام بھی سامنے آ رہے ہیں جن کا آج سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حاظم بنگوار کا نام تو سنا ہوگا آج سے دس یا بیس سال پہلے کراچی میں اس حلیہ کے لوگ کہیں نظر نہیں آتے تھے مگر آج نہ صرف وہ بیورکریسی میں اونچے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں بلکہ ان کی خوب واہ واہ بھی ہو رہی ہے انفرسٹرکچر تباہ ہے ایکانومی تباہ ہے لیکن اگر کوئی اچھی خبر ہے تو وہ ہے حاظم بنگوار اور یہی حاظم بنگوار حظم نہیں ہو رہا نا عاظم بنگوار کی ایسی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جس میں وہ میک اپ میں خواتین کے کپڑے پہن کر موڈلنگ کرتا نظر آیا ان تصویر کے آنے کی دیر تھی کہ لبرلز جن میں حیرت انگیز طور پر اکثریت خواتین کی تھی انہوں نے دادو تحسین کے ڈانگرے برسائے اور جس نے بھی اتراز کیا اسے تنگ نظر اور شخصی ازادی کا مخالف قرار دے کر رگیدہ گیا قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک گے یا ہم جنس پرست ہے اور اس نے خود بھی خوات اثرہ ہونے کی تردید کی ہے حاظم بنگوار کی تصویر پر تنقید کرنے والوں کا اصل اتراز ان کے پرائیویسی میں کوئر یا گے ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس کی تشیر اور پذیرائی پر ہے کیونکہ ہمارا مذہب، قانون اور سماج اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا حاظم بنگوار نے دوہزار اٹھارہ میں ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے الگی بی ٹی فلیگ کی ایک تصویر پر ہیپی پرائیڈ لکھا یعنی انہوں نے ہم جنس پرستی کرنے والوں پر فخر کیا مگر سوشل میڈیا پر مختلف تنظیموں کی جانب سے جب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور فروری میں سوشل میڈیا پر معاملہ گرم ہونے کے بعد ٹویٹ کرنے کی تردید کر دی اب یہ دھنک رنگ جھنڈے والے کون ہیں؟ پرائیڈ مومنٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب مرد کا مرد اور عورت کے عورت سے جنسی تعلق کو عام کرنا ہے ممتاز سماجی ماہر اور ہم جنس پرستی کی عالمی تنظیم کی پاکستان میں سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے والے ریسرچر شویب مدنی کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرستی کو سماج میں قابل قبول بنانا ہی عالمی تنظیم الگی بی ٹی کیو کا ایجنڈا ہے یہ جرم تھا اس وقت تک تو لوگ چھپکے کیا کرتے تھے اب آپ اس کو گلوری فائی کر کے آپ اس کو حق بن بنا رہے ہیں آپ انسانی حق تصور کرنے لگے ہیں اور آپ اسے جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہے اصل مسئلہ ہمارے یہاں پر ایک ہی سیکشوال کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا شادی ہوتا تھا نکاح کہ آپ کسی ایک عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے اور آپ اپنا اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکشوال کانٹیکٹ کر سکتے اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں مناتی ہیں اب اسے بلکل ہی ڈیفرنٹ کر دیا ہے اب وہاں پر جو ہے وہ سیکشوال اورینٹیشن الگ ہو گئی ہے جنڈر آئیڈینٹی الگ ہو گئی ہے جنڈر ایکسپریشن کو الگ کر دیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بکھیر دیا ہے اس پر ہم نے باغیدہ پروف دیا ہے کس طرح سے یون ڈی پی جو ہے وہ فنڈ کر رہا ہے کس طرح سے امریک یو ایس ایڈ فنڈ کر رہا ہے کس طرح سے یورپی یونین فنڈ کر رہا ہے کس طرح سے جی ایس پی پلس کی کنونشنز اینٹی سیون کنونشنز ہیں جس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جنڈر ایکویلیٹی لے کے آئیں گے اور جنڈر ایکویلیٹی سے مراد مین اور وومن نہیں ہے وہاں پر یہ سارا الگی بیٹی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے پیچھے ایک پورا کا پورا جو ہے وہ رینبو کیپیٹلزم بھی ہے وہ اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے اور جو سپر پاورز ہیں اس وقت کی سو کالڈ وہ بھی اس کو انترین سپورٹ کر رہا ہے خود کو ٹرانس جنڈر رائٹس ایکٹیویسٹ کہنے والے خوادسرا نایاب علی کا کہنا ہے کہ ہمجز پرستی کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں تاجب صرف اس بات پر ہے کہ پاکستان میں صرف مردوں کی ہمجز پرستی پر ہی اعتراض کیوں کیا جاتا ہے اب دو مرد ہیں ان کو اکٹھے سونے کے لیے کسی قانون کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے دو عورتیں ہیں ان کو اکٹھے اپنا تعلق بنانے کے لیے نہ کسی مذہب کے فتوے کی ضرورت ہے نہ کسی معاشرے کے قانون کی ضرورت ہے ہم نے یہاں پہ جو گیز ہیں صرف ان کو ہم نے سٹگمٹائز کیا ہم نے لیسبین کو تو کیا ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی مرد کے ساتھ دوستی اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن جب دو سہیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ کہ جی ہم سہیلیاں سہیلیاں ہم پڑھنے آئی ہیں یہ سہیلیاں ہم کام کر رہی ہیں وہ آپس میں کیا کر رہی ہیں اس کے اوپر ماں باپ نہیں نظر آگتا اس کے اوپر نہیں اوکے اچھا یہ تو دوستیں ہیں ان کو کیا پتا کہ وہ لیسبین پاکستان میں الگی بی ٹی کی راہموار کرنے کا کام بہت پہلے شروع ہو چکا ہے جس کا پہلا قدم یونیورسٹیز اور سکول کے مزامین میں تبدیلی تھا الگی بی ٹی جو ہے نا اس کے نظریات جو ہے وہ پاکستان میں ایسے نہیں پھیل رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی میڈل کلاس میں بھی اور لوور کلاس میں بھی اور ہر کلاس میں جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف الیٹ کلاس ہے جس کو انفورس کیا جا رہا ہے امپورٹ کیا جا رہا ہے آئیڈیا کو اور ویس جو ہے وہ پاکستان میں اسے بائی فورس جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے سہارا لے رہا ہے لاؤز کا لے رہا ہے پھر ایڈوکیشن سسٹم کا ہمارے سہارا لے رہا ہے تو ایک طریقے سے یہ ایک انفورس کر کے جو ہے نا وہ الیٹ کلاس کے ذریعے جو بیوروکریسی اس کے ذریعے قوانین کے ذریعے ہماری جو اشرافیہ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہمارا ایک کورس کروا رہا ہے جنڈر اسٹیڈیز کا کورس وہ جنڈر اسٹیڈیز کے کورس کے کریکلم کی آؤٹلائن کو آپ جا کے دیکھ لیں وہ آؤٹلائن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہمارے آئین کے مطابق ہے ہی نہیں اس میں الگی بیٹی کو پڑھا جا رہا ہے اس میں ہومو سیکشولٹی کو پڑھا جا رہا ہے اس میں ان کتابوں کو پڑھا جا رہا ہے جیسے اس میں جوڈیت بلٹر بٹلر کی کتابیں پڑھا جا رہی ہیں جوڈیت بلٹر کون ہے وہ ایک خود لیزبین ہے خود الگی بیٹی مومنٹ کی ایک سرکردہ رکن ہے اس کی بکس کو ہمارے یہاں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سلیبس میں جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہوا ہے پھر جو آپ کا ٹرانس زینڈر ایکٹ ہے اور آپ کی جو نادرہ رولز ہیں انہوں نے کیا کام خرابی پیدا کی کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنے گرو کا نام یہ پورا کلچر ہے خواجہ سرہ کلچر گرو کا نام اپنے فادر کی نام پر لکھوانا چاہتا ہے تو وہ لکھوا سکتا ہے سرپرس کے نام پر کی جگہ پر یہ اس سے کیا پیدا ہوگا آپ تو پرموٹ کر رہے ہیں اس معاشرے کو اگرچہ اس کی بائلو جی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مرد ہے لیکن اس کو عورتوں کے کپڑے پہننے دو اس کو ناچنے دو اس کو گانے دو اس کو سیکس ورک کرنے دو اس کو ایک کلچر ہے خواجہ سرہ کا کلچر اس خواجہ سرہ کے کلچر میں جانے دو یہ کہہ رہا ہے لکھوٹ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے پرستار اب صفحے اول کے تعلیمی اداروں میں الگی بی ٹی کی رنگین کماند تانے کھڑے ہیں اس کی ایک مثال آئی بی اے بھی ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں تلبہ و طالبات کی ری پارٹیز کی ویڈیوز نے ادارے کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا تھا پاکستان میں ٹرانس جنڈر رائٹس کے پردے میں الگی بی ٹی نظریات کے حق میں دلیلیں دینے والے ہمیشہ مدارس کی ہی مثال دیتے ہیں مردوں کے مدرسوں کے اندر ریپ ہے عورتوں کے مدرسوں کے اندر ہم جنس پرستی ہیں وہاں پہ لیسبینیزم پر موٹ ہو رہا ہے مدارس کے اندر بچوں کا استحصال ہوتا ہے وہ بچے جو کہ کہ they are not willing they don't give consent رضا مندی نہیں ایشو کرتے اپنے اس آتزا کو کہ آئیں جی ہمارا جن سے استحصال کر لیں آئیں جی آپ ہماری جو ہمارا بچپن ہم سے چھینے ہیں اور ہم جنس پرستی میں وہاں پہ consent ہے وہاں پہ دو ایڈلٹ لوگ اپنی مرجی سے زندگی گزار رہے ہیں مدارس میں رہنے والا مدارس میں یہ کام کرنے والا اگر کوئی ایسا مجرم ہے تو کم از کم وہ اسے جرم سمجھ کے ڈھک چھپ کر کر رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ اسے حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے جائز سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں homosexuality lesbian gay bisexual transgender ان سب کو ختم کیا جانا چاہئے اور یہ اس کی گنجائش قطعی طور پر وہ ہم نہیں دے سکتے اور ہمیں نہیں دینی چاہئے اور اس پر ہمیں بلکل اسٹینڈ لینا چاہئے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بلکل گم جائشتے ہیں یہ جو LGBT ideas ہیں اگر یہ ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں اپنے ساتھ لے کرنا ہیں transgender rights activist نایاب علی کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنس پرست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کتنے اہم عہدوں پر موجود ہیں I can name a lot of people ہمارے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے اپنے بند دروازوں کے اندر وہ جو جو کرتے ہیں اور ہمارے جو لوجز کے اندر اور ایسی بہت سے جگہیں ہیں جہاں پر ہوتا ہے تو ہم سب کے روم پر کھڑے ہو جائیں اور ہم کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں خواجہ سراؤں کی تنظیموں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ان کے 95 فیصد خواجہ سراؤں خونسہ نہیں بلکہ مکمل مرد ہوتے ہیں اور ہم جنس پرستی پر مگنی جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں پیار یہ نہیں دیکھتا آپ کی ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہے پیار آپ کی دل کو دیکھتا ہے پیار آپ کی روح کو دیکھتا ہے پیار تو جانور سے بھی ہو سکتا ہے مختلف ممالک میں LGBT کو قبولیت ملنے کا تجزیہ کریں تو پدا چلتا ہے کہ ابتدا ہمیشہ اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے اسسسٹنٹ کمیشنر حاظم منگوار نے کی ہے یعنی شروع میں کوئی اہم فرد اپنے ہم جنس پرست ہونے کا کھلا اعلان کرنے کے بجائے اپنی تصاویر یا دیگر علامتوں سے اپنے غیر فطری جنسی رجحانات کے اشارے دیتا ہے اور پھر بعد نے اہم مشہور شخصیات کھل کر اپنے ہم جنس پرست ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیتی ہیں پیرس کی مشہور عالمی انٹرنیشنل ریسرچ کمپنی IPSS کے سروے کے مطابق ویسے تو یورپ، کینیڈا اور ساؤت امریکہ میں سیم سیکس میریج کا رجحان بڑھی رہا ہے مگر تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ مرض ہمارے ہمسائے ملک میں بھی سرائیت اختیار کر چکا ہے جہاں چوالیس فیصد آبادی کا حصہ ہمجنس شادی کو قبول کرتا ہے اور چودہ فیصد بغیر شادی کے قانونی حیثیت دینے کے لیے تیار بھی ہے بہارت میں ہمجنس پرستی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنی فلموں، ویب سیریز اور مختلف اشتہاروں میں اس بات کی کھلی تشیر کرنا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں لیزبین اور گے میریجز ہو چکی ہیں اور یہ کپل یوٹیوب وی لاؤگنگ کے ذریعے نہ صرف فروغ دے رہے ہیں بلکہ ایسے وی لاؤگز کو یوٹیوب پر موڈ بھی کر رہا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ تو پکڑے گا نا خطرے کی بات ہے کہ پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی کی عمر اٹھارہ سے پینتی سال ہے جو سوشل میڈیا کا بے انتہا استعمال کرتی ہے اور سوشل میڈیا پر ایسا مواد بہت کامن ہے اور بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے بغیر فنڈز کے ایسے ٹاپس کا فروغ ممکن نہیں ہے L ہو جی ہو بی ہو ٹی ہو یا کیوں ان تمام اورینٹیشنز پر زندگی گزارنے کا انڈ ریزلٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے انسانی نسل کا خاتمہ اس غیر فطری عمل سے تسکین تو مل سکتی ہے مگر اولاد نہیں موسیقی